سو جاپے میں میری آنکھوں میں تھوڑی سی کوئی پروبلم ہو گئی تھی جو کہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اور آج مجھے ہونا تھا ریڈی یہ ہے میک اپ کا سامان جو کی مائکے سے آتا ہے وہ ہی سب لگا کے آپ کو ریڈی ہونا ہوتا ہے اور میں ہو رہی تھی یہاں پہ ریڈی اور اتنے دنوں بعد میک اپ کیا نا بہت عجیب سائی لگ رہا تھا خود کو ارموست ون منتھ ہونے کو آیا ہے لپسک بھین دی اور یہ سب لگایا ہی نہیں تھا یوز ہی نہیں کیا تھا تو آج کے دن ہم ایک چھوٹے سا مطلب رسم کرنے والے ہیں اس کے بعد میں تھوڑا فری ہو جاؤں گی میں کچن وغیرہ جا سکتی ہوں مطلب اپنے کام وارم سٹارٹ کر سکتی ہوں ارموست ون منتھ ہونے والا تھا بیوی کو تو یہاں پہ میں ریڈی ہو رہی ہوں اس کے بعد ہمیں ایک رسم کرنی ہے چھوٹی سی اس کے بعد ہی میں کچھ کر پاؤں گی مطلب کام وارم سٹارٹ کر پاؤں گی یہاں پہ بھی آن سو رہا تھا یہاں پہ جو میک اپ کا سارا سامان تھا وہ مائکے سے آتا ہے اس کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں اس کے بعد یہ جو چوڑا بھی دیکھا آپ نے یہ چوڑا پہنائے جائے گا اور یہاں پہ کپڑے تھے سب کے کپڑے آئ اور میرا پی لیا تھا ساری تھی اور جو میک اپ کا سامان تھا وہ تھا اس کے ساتھ ہی چپل جتے ہوتے ہیں وہ سب یہاں پہ بھی ہان کے بیبی کے گپڑے تھے یہاں پہ یہ میری جتیا تھی تو یہ ساری چیزیں مائکے سے آتی ہیں ابھی تو چھوٹی بہت چیزیں آئی ہیں فورملٹی کے لیے کیونکہ ہم یہاں کا پروگرام ابھی نہیں کر رہے ہیں بعد میں کریں گے تو اس لیے ہم ایک چھوٹی سی رسم کر لیتے ہیں جسے میں تھوڑا فری ہو جاؤں گی کی مطلب میں کچھ باقی کے کام اپنے کر سکتی ہوں تو یہاں پہ وہی کھل رہا ہے وہاں پہ پہلے جو چوڑی ہوتی ہیں وہ اتار کے رکھ دی جاتی ہیں اور جو پہلے چوڑی پہنی ہو جاتی ہیں وہ کبھی بھی اس کے بعد دوبارہ نہیں پہنی جاتی وہ مطلب رکھ دی جاتی ہیں اور یہاں پہ جو چوڑا مائکے سے آتا ہے وہ چوڑا پہنایا جاتا ہے تو بہاجی مجھے وہ چوڑا پہنا رہی ہیں یہاں پہ اور اس کو مطلب یہ سپیسل چوڑا ہوتا ہے جس میں یلو ریڈ اور گرین کلر کی چوڑیا ہوتی ہے اس کے بعد کوئلے کی آج بنا کے بھوازی نے اس کو مطلب سلایا بولتے ہیں اس کو اور اس کے بعد ہم جائیں گے بہار آنکھا ڈالنے کے لیے تو یہاں پہ یہ پیلیا تھا یہ میں نے اوڑ لیا اور مطلب زیادہ کچھ چینج وینز نہیں کیا تھا نورمل ہی کپڑوں میں میں نے کر لیا تھا یہاں پہ ہم نے ڈالے ہیں آنکھا مطلب آپ نے پتر دیوتا اور سب دیوتا کو یاد کر کے یہاں پہ میں نے آنکھا ڈال دیئے ہیں واقعی تو جو ویہان کا کوہ پوچن ہوگا تب ہوں گی چیزیں وہ ابھی نہیں کر رہے ہم پہلے پاپا کی برسی کریں گے پاپا کا بنیر ہو جائے گا وہ ہون کریں گے اس کے بعد ہی ہم وہ ویہان کا پروگرام کریں گے تو یہاں پہ ہم وہ سب کر کے آگئے ہیں اور مائرہ جاری تھی ابھی دیدی کو لینے کے لیے اور یہ آگئے اس مائرہ اس نے بولا ممہ مجھے بھی دیکھاؤنا کیا کیا آپ نے تو میں نے اس کو اور کے دکھایا اس کے بعد ہم نے کچھ فیملی فوٹوز کلک کی اور یہاں پہ مائرہ کو کھانی ہے جیمز تو وہ اپنے لگے پڑے جیمز میں اور دیدی سے چھپا رہی ہے کہ نہیں میں دیدی کو نہیں دوں گی جلدی سے کھا جاؤں گی اور جبکہ سمائرہ کچھ بھی ہوتا ہے سکول سے اس کے لیے الگ سے لے کے آتی ہے اگر سکول میں بھی سمائرہ کو دو کینڈی ملی ہیں تو وہ کوسس کرتی ایک مائرہ کے لیے لے کے آئے پر وہ چھوٹی ہے نا بہت نٹکٹ ہو گئی ہے یہاں پہ سمائرہ نے یہ گرم کیا تھا برگر اس نے یہ خود بنایا ہے مجھے یقین نہیں ہوتا تو وہاں جی تھی کیچن میں دیکھنے کے لیے پر اس نے یہ خود بنایا ہے مجھے بلیو نہیں ہوتا وہ بڑی ہو گئی ہے اور یہاں پہ ہماری مائرہ جوکی کر رہی ہے موے موے اس نے شوٹ دیکھ کے نیا سکھا ہے دیکھو موے 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 وہ سب چلتا رہتا ہے آنکھیں بند کر کے ایسے موے موے جل رہا ہے اس کا تو یہ بہت ہی نوٹی اور کیوٹ ہو گئی ہے اور یہاں پہ بھی ہان ہے وہاں پہ مائرہ پھر لگ گئی ہے اپنے شوٹس میں اور یہاں پہ صبح 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 سمائرہ ہو گئی ہے ریڈی سکول جانے کے لیے وہ ڈیلی آکے ہمیں ایسے ہی بائے بول کے جاتی ہے ہمارے روم میں آتی ہے اور سب کو بائے بول کے جاتی ہے وہ بہت بڑی ہو گئی ہے اب خود ریڈی ہو لیتی ہے اور یہاں پہ جیسے میں نے بتایا اس رسم کے بعد میرا کام سٹارٹ ہو گیا ہے تو میں نے سمال لیا ہے اپنا کچن تو ایک مہینے سے میں کچن میں نہیں تھی تو چیزیں بہت ادھر ادھر ہو گئی ہیں تو میں نے سوچا جب پہلے تھوڑی صفائی کر لیتی ہوں چیزیں ڈھونڈ لیتی ہوں سب چیزوں کو اپنے حساب سے ارینج کر دیتی ہوں تو بس اسی میں لگ گئی تھی میں کہ میں ایک بار فٹا فٹ اپنا کچن سیٹ کر لوں مجھے کچن اگر سیٹ لگتا ہے تو مجھے تھوڑا سا ٹینسن کم رہتی ہے اور یہاں پہ راکیس لے کے آتے ہیں جو پہلے بھی ڈرائی رکھے ہیں میری ٹیبل پہ اور یہ بھی ہے اور یہاں پہ سام کو سمائرہ پڑھ رہی تھی تو بہا جی اس کی وکس دیکھ رہی تھی بہت ہی پیارا لگ رہا تھا بہا جی اور سمائرہ جنریشنز گیپ ہے پر وہ بھی سوچ کا گیپ نہیں ہونا چاہیے جنریشن گیپ چلتا ہے پر انسان کے اگر سوچ اچھی ہو تو وہ بچوں کے ساتھ بھی بہت اچھے سے جیل ہو جاتے ہیں